عبادت کی قبولیت کے لیے عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے محمد و آل محمد پہ باواز بلند سنوات پڑھیں و بنائل حسین وجدائل حسین و اصحاب الحسین و آوان الحسین و انصار الحسین و لعنت اللہ علیہ عدائل حسین اما بعدو فقد کالا سبحانہ وتعالی کی کتاب مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم درود و محمد و آل محمد کافی سارے صاحبان تشریف فرما ہے سلوات ایسے پڑھیں کہ آل محمد کے بیجنے والا اللہ آپ سے راضی ہو جائے سب سے پہلے خالی کے باری تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے رب الحسین و محکل حسین کسی بھی مسلمان کو ہنک موت کے لیے تب تک بند نہ کریں جب تک کہ نانکن سے رسول خدا کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو میرے اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تاکیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما جتنے بھی مومنین اس پاک عزت میں عزت والے ذکر میں شامل ہیں میرے اللہ ان تمام کی عزتوں کو محفوظ فرما جتنے بھی میرے دوست بھائی مومنین و مومنات بیمار ہیں میرے اللہ انہیں صحت کامل و آجل آتا فرما میرے اللہ زماننے کا دستور ہے کہ بڑے گھر میں خوشی ہو کمی مانگنے کے لیے جائے تو کمی کو وہ ملتا ہے جو بڑے گھر کی شان کے مطابق ہوتا ہے میرے اللہ تیرے گھر میں محمد سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے ہم تیرے در کے کمی بن کے تجھ سے مانگنے کے لیے ہیں کوئی بھی محمد و آل محمد کا ماننے والا اس در سے خالی واپس نہ جائے میرے اللہ ہماری ساب سے بڑی اور ساب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت الاسلام امام زمانہ علیہ السلام کے مقدس ترین زہرین عزیل فرما اپنی اپنی دعاں کو قبولیت کی آخری منجو تک پہنچائیں سارا درود کلیں باواز بنان صلی اللہ سامینِ گرہمین قدر و موالیانِ حدرِ قرار سب سے پہلے خالد سے لے کے مخلوق تک آپ تمام ممنین کو تمام کلمہ گوھوں کو میری طرف سے جشنِ صادقین کی مبارک ہو آج ہم اس ہستی کا جشن بنانے کیلئے کٹے ہوئے ہیں کہ جسے اللہ نے بنایا اپنے لیے تھا لیکن بیج ہمارے لیے دیا اگر میں جشن کا آغاز پروں تو آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اس مہینے کا نام ہے ربیو لول اللہ نے ربیو لول کے مہینے میں اپنے محبوب کو اس دنیا میں بیجا ربی کہتے ہیں بہار کو اور اول کہتے ہیں پہلی کو اس جملے کے بعد مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے سامنے کتنے محمد و آل محمد کے فضائل سننے والے بیٹھے ہیں اور کتنے سوچنے والے بیٹھے ہیں ربی کہتے ہیں بہار کو اور اول کہتے ہیں پہلی کو کتنا حسین موقع ہے کہ نبی آخری ہے بہار پہلی ہے محبت کا اندازہ تو یہی سے ہو جاتا ہے کہ بہار پہلی ہے اور نبی آخری ہے ہم اپنے عقیدے کے مطابق عقیدہ رسالت جو ہم رکھتے ہیں ہم وہ پڑھنے کے عادی ہیں کل عقیدے کے لوگ ہیں لاؤر سپیکر پہ کھڑے ہو کے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں ہم رسول کو پہلے دن سے نبی مانتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہے رسول نے فرمایا کہ اولو ماں خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو خلق کیا سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کے مجمع میں سے ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا تو ہمیں بتائیں کہ وہ کب تھا رسول نے فرمایا ہم تابت تھے جب کب نہ تھا ہم تابت سے ہیں جب کب بھی نہ تھا کرنے لگا یا رسول اللہ پھر کچھ تو وضاحت ہونی چاہئے کچھ تو پتا چلے کہ آپ کب تھے تھے کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے رسول نے فرمایا یہ تو میں نہیں بتا سکتا لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا ایک چاہتا تھا کہ اس کی پہچان ہو جائے ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی پہچان کرواؤں پھر اس خالی کے اکبر نے کہا کہ پھر میرا محمد تونک زمانے میں جا کے میری پہچان کروانی ہے پھر میں خالی کا حق بنتا ہوں تجھے ایسا یاسین بناوں تجھے ایسا طاہہ بناوں تمہیں ایسا مدسر بناؤں تمہیں ایسا کامل بناؤں تمہیں ایسا آکمل بناؤں تمہیں ایسا مولا کن بناؤں کہ جب تو زمانے میں جا کے میری پہچان کروائے گا جی عرب کے بھدو یہ جانتے ہیں کہ کیڑم کو پختر میں رزق دیتا ہے لیکن یہ نہیں جانتے کے وہ کون دیتا ہے میں چاہتا ہوں تُو زمانے کو جا کے مجھے اللہ کی معرفت کروائے تُو میری پہچان کروائے پھر میرا حق بنتا ہے میں تجھے ایسا مولا کل بنا کے پہجو یہ زمانے والے دیکھیں تجھے مانے مجھے یہ دیکھیں گے تجھے مانے کہ مجھے دیکھیں گے تجھے مانے کہ مجھے مثال کیسے ہمارے سامنے آئی زمانے میں آگے رسول زمانے میں رسول آگے ایک یہود دیا گیا رسول کی بارگاہ میں آنکہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں رسول نے فرمایا بے شک میں کلمہ پڑھانے کیلئے آیا ہوں آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں بسم اللہ اس نے کہا لیکن پہلے دلیل چاہتا ہوں رسول نے فرمایا کیا دلیل چاہتا ہے اس نے کہا رسول اللہ وہ سامنے ایک درخت لگا ہے آپ اس درخت کو حکم دیجئے کہ وہ آپ کے سامنے آئے آپ کو سلام کرے اور پھر واپس اپنے جگہ پہ چلا جائے میں آپ کی نبوت کو مان جاؤں گا میں آپ کا کلمہ پڑ جاؤں گا آپ تیرے اللہ کی توحید کو مان جاؤں گا رسول نے فرمایا اتنا آسان کام اور شرط کلمہ کی رکھ دی جا میں محمد نے کہتا تو جا کے اس درخت کو میرا پیغام دے یہ جہودی چلتا ہوں اس درخت کے قریب گیا اس نے کہا تجھے زمانے کا رسول بلا رہا ہے کتاب کے جملے ہیں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑا اور چلتا ہوں وہ میرے رسول کے شریف آیا اس نے جب کہ میرے رسول کو سلام کیا رسول کو سلام کرنا تھا اس بندے نے سامنے ہاتھ جوڑے اس نے کہا یا رسول اللہ تیلہ کلمہ بڑھتا ہوں اب میرے بانی اتنی کار اس کی درخت کو کہا اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے وہ درخت اپنی جگہ پہ واپس گیا اس بندے یہودی نے رسول کی آگے سرسجدے میں رکھ دیا کہ آپ سے تو میرا خدا ہے رسول نے اس کا سرسجدے سے اٹھا کہ ہم اللہ بننے نہیں آئے اللہ منوانہ علیہ آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ ہم اللہ بننے نہیں آئے ہم اللہ کی معارفت کروانے کے لئے ہم اللہ کو پہچانوانے کے لئے آئے رسول نے فرمے آپ بولو مہا خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا کیا لگا یا رسول اللہ اگر سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا پھر ہمیں بتائیں کہ آپ کے نور کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے کیا کیا تو میرے رسول نے مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے بارہ ہجاب پیدا فرمائے پھر یہ ہمارا نور ان ہجابوں میں رہا کہنے گا یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہجاب تھے رسول اللہ نے فرمایا ہمارے یہ نور کو خلق کرنے کے بعد ہمارے خالق نے بارہ ہجاب پیدا کیا ان ہجابوں میں ہمارا نور رہا سب سے پہلے یہ ہمارا نور ہجاب قدرت میں رہا حجاب قدرت سے حجاب عظمت میں ہے حجاب عظمت سے حجاب منت میں ہے حجاب منت سے حجاب سعادت میں آیا حجاب سعادت سے حجاب حیبت میں ہے حجاب حیبت سے حجاب رفت میں ہے حجاب رفت سے حجاب سعادت میں آیا حتیٰ کہ بارہ حجابوں سے گزرنے کے بعد جب یہ ہمارا نور پاہی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ پھر ان حجابوں کے بعد کیا ہوا رسول نے فرمایا پھر میرے اللہ نے بیس دریاں کا لکھی یہ پاک اور تاہن دریاؤں میں سے ہوتا ہوا ہمارا یہ نور گزرا کہنے گا یا رسول اللہ وہ دریاؤں کون کون سے تے رسول اللہ نے فرمایا ساب سے پہلے یہ ہمارا نور دریائے علم میں آیا دریائے علم سے دریائے علم میں آیا دریائے علم سے دریائے زہد میں آیا دریائے زہد سے دریائے خشیت میں آیا دریائے خشیت سے دریائے نابت میں آیا دریائے نابت سے دریائے سبر میں آیا آئے سبر سے دریائے رضا میں آئے دریائے رضا سے دریائے ہوا پہ آیا دریائے ہوا سے دریائے وفا میں آئے دریائے وفا پہ سے دریائے حیاء میں آیا حتیٰ کہ جو نور بھی اس دریاؤں میں سے گزر کے جب باہر آیا ہمارے نور کا خالی کے کبریا کے سامنے آیا نہ تھا یا میرے اللہ نے جیسی ہمارے نور کو دیکھا تو اللہ نے پڑھنا ہے میرا محمد تو ہی خلقی ابل ہے میرا محمد تو ہی وجہ کائنات ہے میرا محمد یہ کائنات بنائی ہے میں نے تیرے لیے میرا محمد یہ فریشتے بنائی ہیں میرے تیرے لیے ادھر اللہ ارکاب دیتا گیا ادھر میں محمد کا نور شکرانے کے سجدے ادا کرتا گیا جب آخری سجدہ ادا کرنے کے بعد میں محمد کے نور نے سجدے سے سار اٹھایا میں محمد کے نور میں سے ایک خم ایک علاوہ چوبیس ہزار پسینے کے قطرے گیرے اللہ نے اپنے محبوب کا پسینہ بھی زائع نہیں ہونے دیا اللہ نے اپنے محبوب کے پسینے کے ہارے ایک قطرے کا صدقے کے نبی بنا دیا میرے محمد کے پسینے کے قطرہ گیرہ اللہ نے آدم صبی اللہ بنا دیا میرے محبوب کے پسینے کا قطرہ گیرہ اللہ نے نور نجی اللہ بنا دیا میرے محمد کے پسینے کے صدقے ابراہیم خلیل اللہ بن گیا میرے محمد کے پسینے کے صدقے اسماعیل صبی اللہ بن گیا میرے رسول کے ایک قطرے کے صدقے اللہ نے ایک ایک نبی بنا دیا آج پوچھو مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تم اللہ کے نبیوں کے نام کیسے لیتے ہو کہ آدم رضی اللہ ہے کہ نور رضی اللہ ہے کہ ابراہیم رضی اللہ ہے کہ اسماعیل رضی اللہ ہے تجھے تیرے مسجد کا مولوی کچھا کھا جائے گا وہ کہے گا آدم بھی علیہ السلام ہے نور بھی علیہ السلام ہے ابراہیم بھی علیہ السلام ہے اسماعیل بھی علیہ السلام ہے مسلمان تیرے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے جو ہمارے نبی کے ربسینے سے بنے اللہ علیہ وسلم میرا اللہ انہیں کسی کمینے کا مہتاد لکتا ہے مسلمان تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے ابھی یہ کچھ دن تھوڑا عرصہ گزرا ہے جو لوگ سوشل میڈیا سے واقعی پہ وہ جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں بل پیش کر دیا گیا کہ حسن علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھنا چاہیے رضی اللہ لکھنا چاہیے حسین بادشاہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں رضی اللہ لکھنا چاہیے اور پنجاب اسمبلی کے سپیکر چودری پرویز الہی نے بڑا بار چڑھ کے اس پر بل پہ اپنے دستگت کر دیئے میں اہل تشریقہ سب سے چھوٹا ذاکرونے کی حصیت سے سب سے چھوٹا نمائندہ ہونے کی حصیت سے لاور سپیکر پیار اس گاؤں میں یہ پوچھنے کا حق حاصل رکھتا ہوں کہ چودری پرویز الہی صاحب آپ نے جو اتنی جلدی یہ قانون بنوا دیا کہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے رضی اللہ کہنا چاہیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر کا کیا نام ہے تو بندے کہتے ہیں چودری پرویز الہی ہے تو انہی بندوں سے پوچھو کہ اس کے بیٹے کا نام کیا ہے تو بندے کہتے ہیں چودری مونسلہ ہی ہے نام تو مونسلہ ہی تھا چودری کیوں کہہ دیا تو بندے کہتے ہیں بھی چودری کا بیٹا چودری ہوتا ہے اس لیے باپ چودری تھا بیٹا بھی چودری ہوگا اور گھوڑے عقل کے نا کھلے اگر چودری کا بیٹا چودری ہوتا ہے سلاللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں پھر سلاللہ کے بیٹے بھی رہے سلام سے دے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارا یہ نور جب بیس دریاؤں میں سے گزر کے سامنے آیا تو اس ہمارے نور کے پسینے کے سندگی اللہ نے انبیاء کو خلق کیا کہنے لگا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا رسول نے فرمایا جب یہ ہمارا نور ان ہجابوں میں سے گزر کے ان دریاؤں میں سے گزر کے باہی را گیا تو پھر یہ ہمارا نور سلب آدم میں آیا اس سے پہلے کتاب پہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت آدم کا پتلا موجود تھا اور عرش کے چوراہے پہ پڑا ہوا تھا فرشتے دیکھتے تھے لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے کیونکہ خالی کے پروردگار کا حکم تھا جب میں اس میں اپنی روح پھوک دوں تب تم نے اسے سجدہ کرنا ہے وہ فرشتے اس انتظار میں تھے کہ اللہ کب روح پھوکے اور ہم اسے سجدہ کریں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے اس نور کو سلب آدم میں داخل کیا ہمارے اس نور کا سلب آدم میں آنا تھا یا اللہ نے فرشتوں کو جو پیغام دیا تھا فرشتوں نے اس پیغام کے مطابق آدم کو سجدہ کر دیا اب بندہ ان سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کا پتلہ موجود تھا پہلے سجدہ نہیں ہوا سجدہ تب ہوا جب حضرت آدم کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح کو داخل کر دیا اللہ نے محمد وعالی محمد کے نور کو شامل کر دیا سجدہ تب ہوا ہے پہلے سجدہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو بندے کہتے ہیں جی اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تب تک سجدہ نہ کرنا جب تک ان میں اپنی روح داخل نہ کر دوں تو مجھے بول کے بتاؤ کہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ نے اس میں اپنی روح داخل کر دی تو کیا فرشتوں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ میرے اللہ عبادت تو تیری ہے سجدہ اسے کیوں کرے کیا انہوں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ میرے اللہ یہ سجدہ عبادت کو ہوگا یا سجدہ تعظیم کا ہوگا تو بلکل فرشتے جے بات جانتے تھے کہ عبادت صرف اور صرف اس اللہ کی ہے لیکن اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے سجدہ کرنا ہے یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے یہ تعظیم کا سجدہ ہے مسلمانوں امام پارگاہوں میں آکے پریشان نہ ہوا کرو اگر کوئی علی جلو ولی اللہ غازی ابباس کی علم کو سجدہ کرتے ہم عبادت کا سجدہ نہیں کرتے ہم تعظیم کا سجدہ کرتے ہم تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں کہنے لگا یا رسول اللہ صرف آتم میں آنے کے بعد پھر کیا ہوا رسول نے فرمایا ساب سے پہلے یہ ہمارا نور خلق کرنے کے بعد اللہ نے بارہ ہجابوں سے گدارنے کے بعد بیس پاک اور طیب دریاؤں میں سے گدارنے کے بعد سلو بے آدم میں آیا سلو بے آدم سے سلو بے سیس میں آیا سلو بے سیس سے سلو بے انوس میں آیا سلو بے انوس سے سلو بے کینان میں آیا سلو بے انان سلو بے مہلائیل میں آیا سلو بے مہلائیل سے سلو بے یرد میں آیا موسیقی 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 سرکار کی آمن مٹھار کی آمن سونے کی آمن مدنی کی آمن نعرہ حالاری جنور دوبرا پریسوں میں تقسیم ہو گیا ایک صلوح عبداللہ میں چلا گیا ایک صلوح عبداللہ میں چلا گیا اور آج بندے اکثر کہہ دیتے ہیں حضرت عبداللہ نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا ہاں مسلمان ہم تجھے بتائیں حضرت عبدالل کون ہے جس عبداللہ کے دنیا چھوڑنے کے بعد محمد جیسے اللہ کی حجت کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے اسے عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ نگاہ بانے رسالت تھے عبداللہ محافظ رسول تھے اگر ابھی بھی آپ نہیں بولے تو اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں جو آئے تطہیر سے آنے سے پہلے بھی تاہیر تھا اسے ابو تانیب کہتے ہیں جو آیت تطہیر کے آنے سے پہلے بھی تاہیر ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں جناب ابو طالب نے رسول کی حفاظت کیا کیسے حفاظت کیا ظاہری طور پر سات سال کا سن ہے ہمارے رسول کا اور مکہ میں کہت پڑ گیا بارش نہ ہوئی ان لوگوں نے دعائیں کر دی اپنے اپنے بتوں کے سامنے کہ کسی نے کسی طرح سے بارش آ جائے بارش آ جائے بارش نہ آئی آخر انہوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ اب ایسے کرتے ہیں مچھرکین مکہ نے کہ اپنے اپنے بتوں کو لے کے مکہ سے باہر سہرہ میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے اجتماعی دعا کرتے ہیں اپنے اپنے بتوں سے ہر ایک اپنے بوت کے سامنے ایک ہی وقت میں دعا مانگے گا شاید وہاں پر بارش آ جائے تو سب مچھرکین نے کہا کہ سب اپنے اپنے بوت لے کے آ جائیں گے لیکن ہمیں بتاؤ کہ بنی حاشم کون سا بوت لے کے آئیں گے انہوں نے کہا کہ بنی حاشم کو بھی پیغام دیا جائے کہ وہ بھی اپنا بوت لے کے آئیں اگر کوئی اس کی پوجا کرتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے کبھی انہیں پوجا کرتے ہوگے دیکھا ہی نہیں تھا یہ سامنے آئے ابو طالب کی اویلی پہ انہوں نے آگے دستک دی جنابی ابو طالب باہر آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ کل کو ہم سہرہ میں جا کے اجتماعی دعا کریں گے اپنے اپنے بوت ہم لے کے آئیں گے اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا خدا ہے اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا بوت ہے تو اسے لے کے کل سہرہ میں آجئے گا حضرت ابو طالب کا پریشان نہیں ہونا متمن ہو کے چلے جاؤ کل ہم بھی اپنا خدا لے کے وہاں پر آ جائیں گے یہ بندے اس انتظار میں تھے اگلے دن جی اپنے اپنے بوت لے کے سہرہ میں آگے ہر ایک اپنے اپنے بوت کی آگے ہاتھ جھوڑ کے بیٹھ گیا اس نے کہا یہ میرا بوت آج تو بارس بر شادے دوسرا اپنے بوت سے کہتا آج تو بارس برسا دے لیکن ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آج ابو طالب کون سا بوت لے کے آئے گا آج ابو طالب اپنے کون سا خدا لے کے آئے گا یہ بندے ہاتھ جھوڑ کے اپنے بوتوں کے آگے بیٹھے تھے لیکن ان کی نظر ابو طالب کی حویلی کے دروازے پہ لگی ہوئی تھی ادھر لوگ ابو طالب کی حویلی کے دروازہ دیکھ رہے تھے یہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو طالب کی دھوڑی کا دروازہ کھولا انہوں نے عجیب منظر دیکھا ابو طالب کی ہاتھ میں بوت کوئی نہیں تھا لیکن کندوں پہ سات سال کا شہزادہ محمد چڑھا ہوا تھا حضرت ابو طالب حضرت محمد کو لے کے اس احراء کی جانب آئے اس احراء کی جانب جانب جانا تھا یہ بندے دے کے پریشان ہوگئے ہم نے کہا تھا بوت لے کے آنا یہ اپنے بتیجے کو لے کے آگیا حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ کو لے کے مکہ کی سب سے بلند چوٹی پچڑ گئے کتاب پہ لکھتے ہیں اس دن ابو طالب نے محمد کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ گروں میں بیٹی ہوئی مجرقین کی گود میں بجارتوں کے جو پچے تھے ان پچوں نے بھی رسول کو دیکھا حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ کو لے کے پہاڑی پچڑ گئے پہاڑی پچڑنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کے تھوڑے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت ابو طالب نے فرمایا اے میرے اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ بارش نازل کر دے اے میرے اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ بارش نازل کر دے یہ طرح ابو طالب کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی شاہ اسمان پر بدلی ہے امدکے کے اوپر بارش نازل ہونا شروع ہو گئی جیسے بارش گانا تھا ابو طالب نے اپنے خدا لے کے بھاگنا شروع ہوئے ابو طالب کا بھاگتے کہاں ہو میرا خدا بھی تو دے بھی تو جاؤ اور میرا محمد بھی تو دے بھی تو جاؤ اور یہ آپ سچہ تو ہے نہیں جنہوں شروع کر کے زمانے میں آیا ہے جیسے ہی ان لوگوں نے یہ اعلان سنا تو ہی مقواہ سے یہ میرا محمد میں نے اعلان کیا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے اتارنا ہے اے میرا محمد آرش کاریروں کو شہر میں میرے سال سال کی ظاہری عمر میں ابو طالب نے تیری اپنے خود کا اعلان کیا ہے کہ انڈس کا احسان تو نے اتارنا ہے کتیر کے چون میں حاجیوں کے وجہ میں اس کے علی کی بنایت گیا لے آمدہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمدہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے موت بھی قبول ہے مارا لگایا گیا کہ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے عزتہ محمد کی قسم ہم سے بڑا رسول کا غلام ہوئی کوئی نہیں سکتا اگر کوئی دنیا سوچنے پہ آئے تو سوچوں کے اپنے سوچوں کے دروازے کھولو اور پھر سوچوں کے رسول کی غلامی کا حق کیسے عدا کیا جا سکتا ہے آج لوگ کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہیں یہ وہ یور شاہی لیکن محمد و آل محمد کے بوگز میں لوگ رسول کی نبوت کے جو ہیں وہ جو درجے ہیں انہیں نیچے لانکے کھڑا کر دیا ہے کیسے کھڑا کر دیا آج مسلمانوں نے مسلمانوں ایک طرف تم کہتے ہو کہ جو رسول کی غستاکی کرے گا ہم اسے سزا دیں گے لیکن اپنی کتابوں میں اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کیا درس دیتے ہو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو کہتے ہو کہ ہمارا نبی تو چالیس سال تک نبی نہیں تھا اور تم نے گفتدو کرنیا عیسانیوں کے ساتھ اگر کال کو عیسانیوں نے کہا دیا کہ دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے تم کہتے ہو کہ ہمارا نبی چالیس سال تک نبی نہیں تھا اور ہمارا عیسیٰ تو تین دن کا بولا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں پھر ہمیں بتاؤ کہ تمہارا نبی افضل ہے یا ہمارا نبی افضل ہے تم تو ابھی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے جی اس ماتوں پر لڑ رہے ہو کہ اسے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے اسے یا محمد نہیں کہنا چاہیے وہ تو دنیا سے چلا گیا وہ تو مدینے میں دفن ہو گیا وہ تو دنیا سے چلا گیا وہ تو مر گیا اور تم جو جتنے بھی اسلام کے فرکیوں تحتر فرکے یہ بات مانتے ہو کہ عیسیٰ زندہ بھی ہے اسمان پر مجود بھی ہے تو جو زندہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں مردے کا کلمہ تو حرام ہو جاتا ہے زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ حرام ہو جاتا ہے تم یہ باتیں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو پھر محمد تو دنیا سے چلا گیا محمد تو مر گیا اسے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے یا محمد نہیں کہنا چاہیے مسلمان اب تیرے پاس دو ہی لستے بچ گئے ہیں جو عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسیٰ ہو جا جو محمد کو حاضر ناظر پان کے ہماری مذرشوں میں آیا ہم غلامی رسول کا جس طرح ان سے دفاع کر رہے ہیں کوئی نہیں کر سکتا ختم نبوت پر آج لوگ اپنے بچوں کو درس دے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان سے ہمارے بچوں کے عقیدے مضبوط ہو جائیں کہیں کوئی غلط بات سنا کے ان کے عقیدے خراب نہ کر دیں یہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر نہ ہو جائیں اور ہم علی جن و علی اللہ پڑھنے والے اپنے درم مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو پہلے دین ہی محمد رسول اللہ کے بعد علی جن و علی اللہ پڑھا دیا تھا اور علی جن و علی اللہ پڑھانے کے بعد ہم نے اس بچے کو بتایا تھا کہ علی جتنا بھی بڑا ہو جائے محمد کی نالائن صاف کرنے والا ہے علی جتنا بھی بڑا ہو جائے علی جتنے بھی جنگوں کا فاتے بن جائے علی جتنا بھی جوان بن جائے علی جتنا بھی بہادر بن جائے علی ہمارے محمد کے رسول کی نالائن کو صاف کرنے والا ہے اپنے مامنے کے ساتھ علی رسول کی نالائن کو صاف کرنے والا ہے مسلمانوں اس لیے ہم نے عزت رسول پہ اتنا پہلا دیا ہے قدم نبوت میں ہمارے بچے اس لیے مضبوط کھڑے ہیں کہ ہم نے پہلے دن ہی انہیں محمد رسول اللہ کے بعد علی جنوب علی اللہ پڑھا کے بتایا تھا کہ بیٹا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے جب علی جیسا امام نبی نہیں پال سکتا ربوے کی کمی کی حضیت بھی گیا جب اتنا بڑا علی فسول کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر کوئی ربوے کا کمی کا چنوبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ علی بادشاہ جو تھے یعنی اللہ نے اپنا بلی بنایا تھا اتنی طاقت رکھتے تھے کہ ایک دن گھر سے باہر نکلے علی کا گھر سے باہر آنا تھا کہ علی نے ایک سورج کے مجاری کو دیکھا کیونکہ وہ سورج کو خدا مان کے اس کی پوجہ کر رہا تھا علی بادشاہ نے اپنی اونگلی کے اشارے سے سورج کو واپس پیٹھایا اس نے کہا جسے میں سجدہ کر رہا تھا اسے خدا سوجھ رہا تھا اس کی اونگلی کے اشارے پر چلتا ہے یہ خدا نہیں یہ خدا ہے وہ ہاتھ چوڑ کے علی کے پیچھے چلا علی آگے گئے یہاں ایک بندہ درخت کے سامنے ہاتھ چوڑ کے اس کی پوجہ کر رہا تھا اس نے کہا میں اسے خدا مانتا ہوں جیسے درخت نے علی بادشاہ کو آتے دیکھا درخت نے جھک کے علی کو سلام کیا اس نے کہا میں اسے خدا مانتا تو یہ اسے جھک کے سلام کر رہا ہے یہ خدا نہیں ہے آپ سے یہ خدا ہے وہ ہاتھ چوڑ کے علی کے پیچھے چل پڑا ایک بندہ بودوں کی پوجہ کر رہا تھا علی نے بودھ توڑ کے بتایا کہ یہ خدا نہیں ہے اس لیے جسے میں خدا سمجھتا تھا اسے تو اس نے توڑ دیا آپ سے وہ خدا نہیں ہے آپ سے یہ خدا ہے بندے کے دوسرے علی کو خدا ماننے کے لیے تیار تھے یہ ہاتھ علی کے پیچھے پاکچے علی کے پیچھے آ رہے تھے یہ علی بندوں کو لے کے مسجد نبی کے دروازے پیائے علی مسجد نبی کے دروازے پیائے یہ بندے علی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار تھے علی نے سامنے پڑی ہوئی رسول کی نالائن کو اٹھایا اپنی قود میں رکھا اپنے سر سے علی نے امامہ اتارا رسول کی نالائن کو ساتھ کرنے شروع کر دیا انہوں نے کہا یہ گیا ہوا ہم تو اسے خدا سمجھ کے اس کے پیچھ رہے تھے یہ تو جوتنے ساتھ کر رہے ہیں یہ جوتنے کس کی ہیں علی بیاتیہ نے فرمایا اور لوگوں پہچان لو میں اپنے آپ کو سجدہ کروانے کے لئے نہیں آیا رسول کی پہچان کروانے کے لئے رسول اللہ کی معارفت کے لئے تمہیں یہاں تک لے گیا ہوں کہ اگر تم یہاں آئے ہو مجھے خدا سمجھتے میں تو اس کی نالائن صاحب کرنے والا ہوں جناب ابو طالب علیہ السلام کو کبھی بھی زندگی میں غلطی سے یہ بات نہیں کہنا کنہ نے کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب کلمہ پڑھنے والے نہیں کلمہ پڑھانے والے ہیں رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا نور آگیا دنیا میں اب ہمیں بتائیں کہ اب کیا ہوا تو مسلمان یہ بات تو تیرے بچوں کی دنیات کی کتابوں میں لکھی ہوئی یا اسلامیات کی کتابوں میں لکھی ہوئی یا رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے اقربا کو اسلام لانے کی دعوت دی اب مسلمانوں ہم آپ سے پوچھنے کہا کر رکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی کہاں پہ تھی اب مجھے کوئی حوالہ دینے کی جرورت تو ہے نہیں کیونکہ یہ تو چھٹی ساتویں کے طالب علموں کی اسلامیات کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اسلام کی پہلی دعوت مکہ میں ہوئی تھی اور ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی دعوت تسجیل شورہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی میں نے کہا مسلمان یہ دعوت کس چیز کی تھی کہنے لگا یہ اسلام کی دعوت تھی میں نے کہا اسلام کس کا تھا جی اللہ کا تھا مجھے بتاؤ پھر اللہ کا گھر کہاں تھا جی اللہ کا گھر بھی مکہ میں تھا میں نے کہا جب اسلام ہی اللہ کا تھا دین ہی اللہ کا تھا دعوت ہی اللہ کی تھی تو پھر اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے تھی یہ اللہ کی دعوت تھی ہوئی ابو طالب کے گھر میں کیوں تو پھر ساری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو کے کہتے ہیں جی اسلام کی پہلی دعوت کعبے میں اس لیے نہیں ہوئی کہ اس وقت قعبے میں بھوت پڑے تھے اور جہاں بھوت پڑے ہو وہ اسلام کے جلسے نہیں ہوتے اس کا مطلب مسلمان تم اندر سے مان گیا رحمان کے گھر میں بھوت تھے عمران کے گھر میں بھوت نہیں تھے رحمان کے گھر میں بھوت نہیں تھے رسول اللہ نے پہلی دعوت کی لوگوں کو اسلام لانے کی دعوت دی پہلے دن یہ لنگر کھا کے چلے گئے بات محمد کی نہیں سنی دوسرے دن پھر آئے انہوں نے لنگر کا بائی کارٹ نہیں کیا لیکن بات رسول کی نہیں سنی تیسرے دن پریشان نبی کا جہرہ دیکھا عدرت ابو طالب نے فرمایا میرا محمد پریشان کیوں ہے کہنے لگا چاچا جان دو دن ہو گئے ہیں لوگ آتے ہیں لنگر کھا کے چلے جاتے ہیں بات نہیں سنتے رسول کے چاچا جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد پھر آج پریشان نہ ہو آج تب ہی کوئی جائے گا جب تو اعلان کر دے گا اس دن رسول نے اپنی نبوت کا ظاہری طور پر اعلان کیا اعلان کرنے کے بعد رسول پھر مکہ کی گلیوں میں آگئے اسلام کی تبلیغ کے لیے اب مکہ کی گلیوں میں جب آئے تو شریر لوگوں نے شرارت کی اور انہوں نے رسول کو زخمی کر دیا زخمی ہونے کے بعد میرا محمد گھر میں آیا حضرت ابو طالب نے زخمی پہ شانی میرے مصطفیٰ کی دیکھی دیکھ کے فرمانے لگے میرا محمد کیا ہوا کہنے لگے مولا میں کیا تھا یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے شرارتی لوگوں کے شرارتی بچوں نے میرے اوپر حملہ کیا اور مجھے زخمی کر دیا جیسے زخمی کرنے کا نام آیا حضرت ابو طالب کے چہرے پہ جلال آیا علی کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں علی میرے قریب آؤ اب جو علی قریب آئے حضرت ابو طالب نے دیکھ کے فرمایا آئے علی اگر محمد نے زخمی ہی ہونا تھا تیرے بستر بدلنے کا فائدہ ہی کیا تھا حضرت علی نے دیکھ کے فرمایا بابا جان پریشان نہ ہوئیے آج ہو گئے ہیں آج کے بعد نہیں ہوگئے کہنے لگے پھر آج سے تیرے ذمہ ہے رسول کی حفاظت کہنے لگے بابا جان پریشان نہ ہوئیے اگلا دیو ہوا حضرت محمد مصطفیٰ اسلام کی تبلیغ کے لیے مکہ کی گلی میں پھر نکلے وہ محمد جس کا اپنا سایہ ہی کوئی نہیں تھا اس کے پیچھے سایہ بن کہ علی نے چلنا شروع کیا اس کے پیچھے پیچھے علی نے چلنا شروع کیا لوگوں نے آتے ہوئے محمد کو دیکھا چھتوں پہ بیٹھی ہوئی شریر عورتوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آج پھر عبداللہ کا یتیم اپنے اسلام کی تبلیغ کے لیے آ رہا ہے یہ بچ کے گھر میں نہیں جانا چاہیے بچوں نے گوھر سے دیکھا انہوں نے کہا امہ جان کال رسول اکیلا آیا تھا آج اکیلا کوئی نہیں ہے آج پیچھے کوئی آ رہا ہے انہوں نے کہا پریشان نہیں ہونا یہ اسی کا بھائی علی آ رہا ہے تم چھتوں کی اوپر بیٹھی ہو وہ بزار میں نیچے چل رہے ہیں وہ اوپر آ نہیں سکتے تم ان پر حملہ کر دو کال کی طرح زخمی کر کے انہیں واپس بیچ دو ان کافیروں کے بچوں نے انہوں نے مچھرکوں کے بچوں نے اب جو ہمارے رسول کو زخمی کرنے کا ارادہ کیا علی پادشاہ نے ان کے ارادوں کو بابت ہوئے آج کا اشارہ کیا آج حملہ نہ کرنا برنا بچ کے نہیں جاؤ گے آج نہ کرنا آج نہ کرنا انہوں نے کہا ہم چھت پہ بیٹھے ہیں ہمارا کیا پیگان لگا ادھر علی نے ان کے ارادوں کو دیکھا علی نے ہاتھ میں لی ہوئی تھی کجوریں علی نے کجوروں کو کھانا شروع کیا علی کجوریں کھانتے گے گھٹلیاں دوسرے ہاتھ میں رکھتے گے علی دوسرے ہاتھ میں گھٹلیاں کٹھی کرتے گے انہوں نے ادھر رسول پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا علی نے رسول کی حفاظت کاسلہ نکال کے ایسے جسوا میں پھینکنا شروع کیا علی کی حفاظت سے پھینکی ہوئی گھٹلی جس کے بازو پہ لگی اس کا بازو ٹوٹ گیا جس پہ سینے پہ لگی اس کا سینہ سکھ بھی ہو گیا جس بھی ٹانگ پہ لگی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی آج مسکید میں مالوی بیٹھ کے کہتے ہیں ہم کیسے مان لے کجور کی گھٹلی کے ساتھ مشرقوں کا بچے مر گئے میں نے کہا اسے ہی تو کمزوری ہے تو قرآن کو صرف تلاوت کے لیے پڑتا ہے سمجھنے کے لیے نہیں پڑتا ورنہ قرآن میں اللہ نے کہا تعالیٰ مترکہ ایف افحال ارب کا بھی اس آہ پھر فیل ہم نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی بالوں کے ساتھ کیا کیا وہ ہاتھی لے کیا تھے ہم نے ہاپنے آبابیلوں کا بیج دیا اور مسلمان اکل کے نا کھنڈے اگر آبابیل کے کنکریوں کے ساتھ ہاتھی مار سکتے ہیں شد اللہ کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی کچھ لیے کہ آبابیلوں کے بچوں کو بھی مار سکتی ہیں اللہ رائے اللہ علی اللہ علی اللہ رائے تکبیر اللہ رائے رسال عبدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا عبدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا تعلی اگر آبابیل کی کنکرییاں ہاتھیوں کو مار سکتی ہیں علی کا ہاتھ کوئی عام تو ہے نہیں علی تو ید اللہ ہے علی تو این اللہ ہے علی تو واجہ اللہ ہے پھر علی کے ہاتھ سے نکلی ہوئی گھٹلی مچھرکوں کے بچوں کو بھی مار سکتی ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وما محمدن اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے میرے رسول کے جو بات سچی ہو وہ ممبر پہ بھی کر دینی چاہیے کیونکہ یہ سچوں کا ممبر ہے یہاں پر سچی بات ہونی چاہیے اللہ برما رہا ہے وما محمدن اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے صرف میرا رسول ہے اور ہم لوگ بڑے فقر کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علی کے بھائی ہیں رسول سیدہ کے بابا ہیں رسول حسنین کے نانا ہیں لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وما محمدن اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے صرف اور صرف میرا رسول ہے میں نے کہا میرے اللہ ہم تو بڑا اس بات پہ فقر کرتے تھے کہ ہم نے مرشدی وہ مانے ہیں کہ جن کا رشتہ محمد سے کے والا نہیں ہے محمد سے سے والا ہے اے میرے اللہ ہم تو رسول کو مانتے تھے کہ رسول جو ہیں ہمارے علی کے بھائی ہیں سیدہ کے بابا ہیں حسنین کے نانا ہیں تو نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ محمد کچھ نہیں ہے صرف میرا رسول ہے تو آواز تحیدہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اللہ آنے والے لوگوں کے ذہنوں کو جانتا تھا کہ اگر میں نے آج قرآن میں محمد کے رشتے بتا دیئے تو آنے والے لوگ کہہ دیں گے کہ یہ رسول نے بیسے ہی رشتوں کی تازیم کی خاطری میں اتنا احترام دے دیا تھا اتنی عزتی سے لیے دے دی تھی کہ ان کا رشتہ تھا میں نے آج قرآن اور رشتوں کا بائی کارٹ کر دیا ہے میں کہہ رہا ہوں وما محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے صرف میرا رسول ہے وہ رسول جو سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے اب اگر آج کے بعد بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہو جائے باپ کھڑا نہیں ہوا رسالت کھڑی ہو گئی ہے اگر بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہوا رسالت کھڑی ہو گئی ہے اگر بھائی پہ آنے پہ کندوں کو جھکا دے تو بھائی نے کندے نہیں جھکائے رسالت جھک گئی ہے اگر ابو طالب سے مدد مانگے تو پتیجے نے مدد نہیں مانگی رسائلت نے مدد مانگی ہے اگر پر نوازوں کے آنے پہ انہیں کندوں پہ سوار کروا کے مدینے کی کلیوں میں چکر لگوائے تو مسلمانوں یاد لکھنا نانا ناکنی بنا رسائلت سواری بن گئی ہے آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا لیمان نورا ہو یاری وہ محمد کچھ نہیں ہے صرف میرا رسول ہم آپ جہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ملاد مرانے کے لئے یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو ملاد کے لئے یہ اتنے لوگ اکٹھے ہیں تو ملاد مصطفی کے لئے اگر میں اتنا سفر کر کے ہوں تو ملاد مصطفی کے لئے اگر آج یہاں پر بزار سے گزرتا ہوا کوئی بندہ دیکھے اور وہ کسی سے پوچھے کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے یہ لائٹیں کیوں لگی ہیں یہ بندے اکٹھے کیوں ہیں تو بندے کہیں گے جی اندر ملاد مصطفی ہو رہا ہے اور ملاد مصطفی کے لئے یہ سارا انتظام کیا گیا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا محمد اگر تجھے نہ بناتا کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا میں نے یہ کائنات بنائی ہے تیرے لئے میں نے زمین بنائی ہے تیرے لئے اسمان بنایا ہے تیرے لئے اے میرا محمد میں کوئی چیز نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا ایک تجھے بنایا تیرے لئے کو وہی بندہ اسی بزار سے گزرے گا وہ پوچھے گا کل لائٹیں بھی تھی کل بندے بھی تھے کل سوڈ بھی تھا کل پڑھنے والا پہ آیا ہوا تھا لیکن آج کوئی چیز نہیں ہے تو بندے کہیں گے کل وہ سب کچھ تھا ملاد کے لیے کل ملاد ختم ہو گیا بندے اپنے گھروں پہ چلے گے لائٹیں جہاں سے آئی تھی وہ وہی پہ چلی گئے بندے جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں پہ چلے گے کل جو بھی تھا ملاد کی وجہ تھے تھا ملاد ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا میرے اللہ تُو کہہ رہا ہے میں نے زمین پنایا محمد تیرے لیے آجمان پنایا محمد تیرے لیے درست بنائی میرا محمد تیرے لیے میرے اللہ تیرے محمد تو اس دنیا سے کب سے چلا گیا تُو نے زمین پیٹ کیوں لئی تُو نے آجمان کی رات کیوں نہیں دیا تُو نے کائنات ختم کیوں نہیں کر دی باب آج توہید آئے گی جاہی نہ پڑو محمد ہم نہیں پر میں آج بھی کوئی محمد جیسا ہے آج کوئی محمد جیسا ہے جس کے لئے رسول نے فرمایا تھا آپ بولانا محمد آخرانا محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے ہماری کل محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہیں اور ان میں سے کسی محمد کا سایہ نہیں تھا ایک بہت بڑے صاحبی سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیے کہ رسول کا سایہ کیوں نہیں تھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کا سایہ اس لئے نہیں تھا کہ جب سورج سامنے ہوتا ہے انسان سورج کی طرف جا رہا ہو تو سایہ پچھلی طرف آ جاتا ہے اور اللہ نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ ہمارے رسول کے سایہ پر کسی گناہ گار کا پاؤں آ جائے اللہ نے اس لئے اپنے رسول کا سایہ نہیں بنایا میں نے کہا پھر مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ کے ضرور سوچا کر کہ جس محمد کے سائے پہ اللہ کسی کا پاؤں آنے دے وہ رسول کا ہمسایہ ہو سکتا ہے اور جو پاؤں لے کے رسول کی مہرے نبوت پر سوار ہو جائے وہ رسول کی اہلِ بیت ہوتے ہیں یہ سنی شیعہ آپس میں بھائی بھائی ہیں دونوں ایک ہی گلچن کے پھول ہیں کیونکہ دونوں ہی آج کے رسول ہیں ہم دونوں ہی یا رسول اللہ دینے والے ہیں یہ تیسرا کوئی اور گھر آگیا ہے جس میں ان میں پھول ڈالنے کی کوشش کی ہے کبھی بھی اس کے برگلانے میں نہ آنا یا رسول اللہ کہنا کبھی نہ چھوڑنا یا علی کہنا کبھی نہ چھوڑنا ہمیں کبھی بھی ان لوگوں کے عقیدوں پر بات نہیں کرنی چاہیے ہمارے پاس اپنے پاس ہی اپنے چودہ کتنے فضائل ہیں ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی ہم شیعہ سنی مل کے رسول کا بلاد میں آنے والے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثریت مجمع میں اہل سنت کی ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کس لئے اپنے رسول کی خوشی کے لئے آئے ہوئے ہیں اور جے ربیالاول کی خوشیاں محنت ہیں تو محرم کی ہیں وہ محرم میں جو رسول کے بیٹے نے انتظام کیا تھا آج اس کی وجہ سے رسول اللہ کی محطناتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے رسول کی محفلیں ہو رہی ہیں وہ محنت حسین نے کربلا میں محرم میں کی تھی اس لئے آج ربیالاول میں مسلمان تو محمد کی ناتیں پڑھ رہا اور اگر آج کوئی توٹ سے پوچھے کہ کربلا میں کون جیتا کون ہارا تو ہم تجھے نہیں بتاتے کہ کون جیتا کون ہارا اپنی مسجدوں میں جا کے فیصلہ کر اگر ناتیں جزید کے باپ کی پڑھی جاتی ہیں تو جزید جیت گیا اگر ناتیں حسین کے نانا کی پڑھی جاتی ہیں تو حسین جیت گیا ہم تو ملاد منانے کے لیے آئے ہیں ہم تو رسول کی خوشی منانے کے لیے ہیں ہم کتن کسی کا دن لکھانے کے لیے یہاں پر ہی گھٹھے نہیں ہوئے پہلی دعوت رسول نے زل اشیرہ میں دی کہ آئیے اسلام قبول کیجئے اور زندگی کی آخری دعوت ہمارے رسول نے میں اپنے بیان کو سمیٹ لیا میں نے عرش سے رسول کی ظہور کو پڑھنا شروع کیا میں زل اشیرہ تک آیا زل اشیرہ سے آپ آنے لگا ہوں وہاں پر جو رسول نے اپنی زندگی میں آخری خطبہ دیا ہے آخری دعوت عالم اسلام کو رسول نے دی کہاں پر دی خمِ غدیر کے میدان میں دی کیسے دی سوالات حاجیوں کا مجمع حاجی بھی کوئی اور نہیں رسول کے صحابی تھے حاجیوں کا مجمع میں رسول اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ کی طرف سے محمد پہ وحی آ چکی ہے یا ایوہ رسولو بلگ ما امزیرہ علیکم اللہ اور یہی میرے آج کی جشن کا پیغام ہے کہ اے میرا رسول اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو گویا میری رسالت کا کوئی کام نہیں شابیوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آج یہ آیت پہلی دفعہ آئی تو رسول نے فرمایا نہیں میرے صحابہ یہ آیت پہلے بھی دو دفعہ آ چکی ہے کہنے لگے کہاں کہاں پہ رسول نے فرمایا پہلی دفعہ تاب آئی جہا مکابہ کی طرف جا رہا تھا اللہ کا پیغام آیا میں نے اپنے اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ اگر میں ابھی علی کی بلائت کا اعلان کر دوں گا یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ کہہ دے کہ رسول کمبہ پرویری کر رہے ہیں علی کے اپنے بھائی سمجھ کے اعلان کر دیا ہے یہ تیرا بھی کلمہ چھوڑ دے گیا میں نے اس لیے وہاں پہ اعلان نہیں کیا پھر رسول اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ دوسری جگہ پہ کہا ہے فرمایا دوسری جگہ پہ تاب آیا جب میں کعبہ کا تواف کر رہا تھا تب یہ پیغام آیا میں نے پھر اپنے اللہ سے عرض کی میرے اللہ مجھے ان لوگوں کا ڈر ہے تو اب جب تیسری مرتبہ آیا ہے تو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے محمد کعپیوں کشار سے میں اللہ تجھے بچاؤں گا اب مجھے سخت آدھر آ گیا ہے مجھے علی کی بلائت کا اعلان کرنا ہے انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ ہم تیرا اعلان سننے کے لئے تیار ہیں رسول اللہ نے فرمایا اچھا اگر میرا اعلان سننے کے لئے تیار ہو پھر ایسا کرو کہ ایک ممبر بناو اب رسول نے پلان اتروانے شروع کر دیئے اب اکثر ممبر سے پڑ دیا جاتا ہے جی ان لوگوں کے پلان اترائے نہیں میں کہتا ہوں رسول نے ان لوگوں کے پلان اتروائے کہ جی کے دن میں علی کی محبت تھی کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ غصبی جگہ پر نماز نہیں ہوتی جی علی کی ولایت کا اعلان تھا علی کی ولایت کے اعلان کے لئے رسول نے پلان اتروائے لیکن کمبر کا پلان اتروائے سلمان کا پلان اتروائے مقداد کا پلان اتروائے ابو ذر کا پلان اتروائے ان صحابہ کے پلانوں کی اوپر دو اللہ کی حجتوں کے قدم آئے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو بازو پکڑ کے پلان نہیں کیا بگلے بلگوں میں ہاتھ ڈال کے رسول اللہ علی کو جوں بلاند کیا ایسے بلاند کیا کہ علی بلاند ہو رہے تھے محمد چھپ رہے تھے بلکہ اگر آپ نہیں بولے تو جمعہ تبدیل کر دیتا ہوں کہ رسالت غروب ہو رہی تھی امامت تلو ہو رہی تھی ڈوبتی ہوئی رسالت نے تلو ہوتی ہوئی امامت کو دکھانے کے بعد فرمایا کہ من کن تو مولا ہو فازا علی جن مولا جس جس کا میں مولا ہوں خصوص کا آج سے یہ نہیں مولا ہے اب ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں حالانکہ ترجمہ یہ نہیں بڑھتا کیونکہ کنتو کا لفظ آیا ہے اور جہاں پر کنتو کا لفظ آ جائے وہ ماضی کا سیگاہ ہو سا ہے جیسے کہ اللہ فرمایا کنتو کنزر مکفیہ میں چھپا ہوا خزانت تھا میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کر رہا ہوں جہاں پر کنتو آ جائے وہاں پر تھا آتا ہے ماضی کا سیگاہ رسول فرما رہے مان کنتو مولا ہو جس جس کا میں مولا تھا آج سے اس اس کا علی مولا ہے اب یہاں مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ رسول کس کس کے مولا تھے تو میں نے آدم سے پوچھا تیرا مولا کون ہے تو آدم نے مولا کہ میرا محمد مولا ابراہیم نے بولا میرا محمد مولا اسماعیل نے بولا میرا محمد مولا تو آدم کا مولا بھی علی ہے ابراہیم کا مولا بھی علی ہے اسماعیل کا مولا بھی علی ہے پھر مسلمان ہم تم سے پوچھنا تو چاہیے نا کہ اب لیس نے اس سجدے کا انکار کس کا کیا تھا تو بندے کہتے ہیں جی بلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کر دیا تھا اب مجھے بتا کہ آدم کا مولا کون ہے جی آدم کا مولا علی ہے تو پھر مسلمان انسان کے ساتھ سوچ جو آدم کا انکار کرے گا 알یس بندہ ہے جو آدم کا مولا کا انکار کرے تو کیا букعہ بنے گا آپ کی سماتوں پہ زیادہ دیر بوجھ نہ بنو رسول اللہ نے فرمایا کہ آج سے اس اسکالی مولا ہے جس جس کا میں مولا تھا اب یہ اعلان سننے کے بعد وہ لوگ جو مجمع میں منافقین تھے جن کے لئے قرآن میں سورت المنافقین آ چکی تھی ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ اب ہم تو آئے تھے کہ رسول کے جانے کے بعد اس کا دین ستم ہو جائے گا اس نے تو اپنے جانے کے بعد علی کو نامزاد کر دیا ہے اس نے علی کو اپنا ولی بنا دیا ہے تو پھر آپ ایسا کوئی نہ کوئی ترقیب بنائیں ایسی تدبیر بنائیں کہ ہمارے علی کی ورائت سے جان چھوٹ جائے تو ان میں وہ لوگ موجود تھے جو مکہ میں پہلے مجھرک تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے مکہ میں دیکھا تھا کہ ابو جہل نے رسول سے کہا تھا کہ اپنے اللہ سے کہا اگر میں اتنا ہی بورا ہوں تو مجھ پارا سمان سے علاب نازل کر دی رسول نے ابھی عذاب کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے جن جبرائیل نے اپنے پر محمد کے قدموں پر آکے رکھے کہا تھا ہے میرا محمد اللہ کہہ رہا ہے میں تب تک عذاب نہیں بیجوں گا جب تک تو ان میں ہے جب تک میرا محمد تو ان میں ہے کیونکہ تجھے رحمت علی العالمین پانے آکے بے جا ہے میں عذاب نہیں بیجوں گا تو ابو جہل پر عذاب نہیں آیا تھا آج ہم پہ ہی تدبیر استعمال کرتے ہیں رسول کے پاس جا کے ہم کہیں گے کہ اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ سے کہہ کہ ہم پہ عذاب نازل کرے کیونکہ محمد پاس کھڑا ہے عذاب آئے گا نہیں علی کی ولایت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی ہم علی کا انکار کر کے اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں گے اس تدبیر کے ساتھ انہوں نے ایک بندے کو اتیار کیا وہ بندہ رسول کے پہلوں میں آگے کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا یہ اپنے اللہ کی طرف سے کیا تو رسول نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میں تو اللہ کی وحی کے بغیر نت کی نہیں کرتا اس نے اعلان کرنے کا حکم دیا تھا میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے پھر کہیں اپنے اللہ سے ہم سے آسمان کی اوپر سے مجھ پر عذاب نازل کریں اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عذاب آئے گا نہیں میں علی کی بلایت کا انکار کر کے گھر میں چلا جاؤں گا ادھر اس نے عذاب مانگا ادھر آسمان سے پتھر آیا پتھر اس کے سر پر لگا اسے وہی پہ پھر نار کر دیا میں نے ہاتھ جوڑ کے اپنے اللہ سے کہا میرے اللہ تیرے تو فاصلے تبدیل ہی نہیں ہوتے میرے اللہ تو اپنے فاصلوں کو تبدیل ہی نہیں کرتا تو انہیں تو قرآن میں کہا تھا کہ جب تک محمد دین میں ہے عذاب نہیں آئے گا میرے اللہ حج کر کیا رہا ہے نمازیں پڑھ کیا رہا ہے روزرہ کیا رہا ہے کڑھا بھی مصطفیٰ کے پہلوں میں ہے میرے اللہ عذاب کیوں آگیا دعویٰ سے توہید آئے گی اللہ 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 قرآن کرتا جیالی ظلم علی اللہ قرآن کرتا سارے حیداری اللہ کے نبی نے اللہ کی آواز آئے گی کہ میں نے اس لیے عذاب بیج دیا کہ یہ علی کی ورایت کا علام تھا اور کبھی بھی اس شک میں دنا جائے گا کہ علی کی ورایت کا اللہ نے کیوں اتنا احسان دلایا لوگوں کو اس لیے دلایا کہ علی اس بادشاہ کا نام ہے جس نے ایک ہی وقت میں لا الہ الا اللہ بھی بچایا ہے محمد ورسول اللہ بھی بچایا ہے اب لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وولی جنہ و علی اللہ بچے اب دنیا کو کبھی بھی سمجھ نہ آتی کہ یہ اسمان سے پتھر کیسے آیا کیونکہ پتھر کا تعلق جمع دات سے ہے جمع دات کا تعلق زمین سے ہے پتھر پہاڑیوں پہ ہوتے ہیں یہ پتھر اسمان سے کیسے آیا اسمان پہ پہاڑ تو نہیں ہے ہاں اسمان پہ پہاڑ ہیں لیکن نور کے یہ پتھر کہاں سے آگا تو دنیا کو کبھی بھی سمجھ نہ آتی قرآن تب تک سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب تک ظہرہ کی دہلیز پہ سمجھنے کے لیے نہ جائے بندے سیدوں کے دروازے پہ آئے میرے آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام سے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا سے سوال کیا گیا مولا ہمیں بتائیے کہ یہ پتھر اسمان سے کیسے آگیا تو تفسیر امام رضا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ پتھر کہیں اور سے نہیں آیا تھا بلکہ جب ابا بیل پتھر لے کے ہاتھیوں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت اللہ نے اپنے فرشتے کو بیجا تھا کہ تُو ایک ابا بیل کے کان میں جا کے یہ بات کہہ دے کہ تُو نے اپنے حصے کا پتھر ابا بیل کو نہیں مارنا بلکہ تُو اپنے حصے کا پتھر لے کے فلان غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا اللہ کی اگلے آنے والے حکم کا انتظار کر تیرے رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے تیری زندگی کی حفاظت اللہ کرے گا یہ اپنے حصے کا پتھر لے کے اس غار کی کوہ میں جا کے اگلے انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب اللہ کا اگلہ حکمہ ہو اور کب میں یہ پتھر لے کے اللہ کے اگلے دشمن کے قریب جاؤ اور اسے پنگار کروں ادھر جی ابا بیل اپنے حصے کا پتھر لے کے غار کی کوہ میں بیٹھا تھا جتین مہینوں میں بدلے مہینے سالوں میں بدلے جب وہ وقت آگے جب قدیر کے میدان میں اس حارش نے علی کی بنایت کا منکر ہو کے اعلان بغاوت کر دیا اس وقت اللہ نے پریشتوں کو آواز دی کہ جاؤ اس وقت بیل کے کار میں جا کے آواز دے جو اپنے حصے کا پتھر لے کے بیٹھا تھا وہ اپنے حصے کا پتھر لے اس حارش کے سال پر مان تاکہ میں تنیا بانوں کو بتاؤ فردکان کا دشمن پر یہ مانوی کے مانوی کے دشمن پر اسلام تقریباً پچاس سے پچپن منٹ ہو گئے مجھے خطاب کرتے ہوئے میں نے اپنے پوری تقریر میں کسی کی گستاخی نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس آپ نے ہی مولا کے فضائل اتن ہے کہ ہمیں کسی جو اور کی گستاخی کرنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن مسلمان لو اپیر صرف اتنی کرنے چاہتے ہیں اس گرانے کو رضی اللہ نہ کہنا یہ گرانہ علیہ السلام اور اس گرانے کے پاس اتنی عزمت اتنی عزت کیسے ہے تو مولا علیہ السلام ممبر کوفہ پر بیٹھے تھے یہاں ایک بندے نے آپ کے سوال کیا یا علی تیرے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا یا علی تیرے پاس سوال کیا جاتا ہے تو لمحہ سوچے بغیر اس سوال کا جواب دے دیتا ہے رسول نے ممبر کوفہ پر بیٹھ کے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا حادہ صفت و علم حادہ لعاب رسول اللہ جو جو میرے سینے میں اتنا علم ہے جو رسول کا لعاب جوسنے کی وجہ سے ہے جو رسول کا لعاب جوسنے کی وجہ سے ہے کہ میرے رسول نے مجھے ایسے علم دیا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو علم دیتا ہے ماں زکا نہیں زکا زکا جیسے پرندہ نوٹ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا علیہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ تیری بڑی بہادری کی بات ہے یہ تیرے بڑے علم کی بات ہے لیکن تیرا تو اس میں کمال ہی کوئی نہیں ہے یہ تو سارا کوئی رسول کا لعاب جوسنے کا اثر ہے رسول نے فرمایا اس کو تو خبوچ ہو کے بیٹھ جا ابھی لعاب بول رہا ہے خون تو بولا ہی نہیں ہے ابھی تو لعاب بول رہا ہے خون تو بولا نہیں ہے آخری جملہ جسے ان کا کہنے لگا ہوں کہ رسول کا لعاب جوسنے کا اثر کتنا ہے رسول کا لعاب جوسنے کا اثر مسلمانوں دیکھنا ہو تو تحریک میں دو ہستی ہیں تمہیں نظر آئیں گی جنہوں نے رسول کا لعاب جوسا ہے ایک علی نظر آئیں گے ایک حسین نظر آئیں گے ایک علی نظر آئے گا جنہیں رسول کا لعاب جوسا ایک حسین نظر آئے گا جنہیں رسول کا لعاب جوسا علی نے زندگی میں ایک دفعہ رسول کا لعاب جوسا علی ممبر کوفہ پہ بیٹھ کر اتنے علم بتاتے رہے علی اتنے سوالوں سے جواب دیتے رہے علی جو تھے اس نے زندگی میں ایک دفع رسول کی زبان چوسی تھی حسین نے پورے دو سال رسول کی زبان چوسی تھی علی نے ایک دفع رسول کی زبان چوسی حسین نے دو دو سال پورے رسول کی زبان چوسی پھر نتیجہ کیا نکلا مسلمانوں جس نے رسول کی ایک دفع زبان چوسی تھی وہ ساری زندگی رسال اللہ پر بلکہ بولتا رہا جس نے دو سال رسول کی زمان چوشی تھی وہ لوگ نیزہ کے بغیر جسم کے بولتا رہا ہوں وہ بغیر جسم کے بولتا رہا ہوں چلیں مجھے لہاب سے ایک اور بات یاد آگئی وہ بھی کرتا جاؤں رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی گئیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی تو میں نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ مسلمانوں ہمیں بتائیں کہ حضرت ابو حریرہ سے جو آپ نے کم و بیش پانچ زار پانچ سو سے کچھ زائد حدیثیں حضرت ابو حریرہ سے روایت کی گئی ہے ہمیں بتاؤ کہ حضرت ابو حریرہ رسول اللہ کے پاس کتنی دیر رہے تو مسلمانوں کی کتابوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اڈائی سال یا تین سال حضرت ابو حریرہ رسول اللہ کی صحبت میں رہے تو انہوں نے پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں رسول اللہ سے روایت کر دیں تو میں نے کہا مسلمانوں اگر رسول کے پاس رہنے والا صحابی جو اڈائی سال یا تین سال رہا وہ پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں روایت کر رہا ہے تو وہ صحابی جو بائیس بائیس سال رسول کے ساتھ رہے ان سے آپ نے سو حدیثیں بھی نہیں لی ان کی حدیثوں کی سینجری بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو ہمارے اوپر مسلمان کہہ دیتے ہیں جی تم سیاہ جو ہو جذباتی جملے کہہ دیتے ہو تمہارے پاس سوچنے کے لیے اصل میں وقت نہیں ہے تمہارے محمد کے فضائلہ وقت جونٹتے رہتے ہو تم اصل بات نہیں جانتے میں نے کہا آپ ہمیں اصل بات بتا دیجئے انہوں نے اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو حرارہ نے رسول اللہ کا جھوٹا و دودھ پھی لیا تھا انہوں نے رسول اللہ کا بچا ہوا جو دودھ تھا وہ دودھ پھی لیا تھا اس وجہ سے ان کے پاس اتنا حافظہ آ گیا کہ انہوں نے اتنی حدیثیں بیان کر دی میں نے کہا مسلمان پھر یہی فیصلہ کیا کر جو ایک دفعہ جھوٹا دودھ رسول کا پھی لے اس کے پاس اتنا علم آ جاتا ہے جو رسول کی زبان سے اس کے چلان ہوا ہو پھر اس کے علم کا کیا اندازہ ہو زندگی جیسے بھی گزار لینا مشکلوں میں گزار لینا آسانی سے گزار لینا سرات مستقیم سے آگے پیچھے کبھی نہ ہوئی کیونکہ شیطان سے جب اللہ نے پوچھا تھا کہ مجھے بتا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے اپنا جواب بتانے کے بعد یہ کہا تھا کہ مجھے محلت دے ایسا کہ مجھ سے پہلے مجھے بذرک پڑھ رہے تھے کہ اس نے وقت ملوم تک محلت مانگی تو اللہ نے کہا کہ محلت دیتا ہوں لیکن اتنا بتا کہ محلت لینے کے بعد کرے گا کیا اس نے کہا تیرے بندوں کو سرات مستقیم سے روکوں گا سیدھے رستے سے روکوں گا سرات مستقیم سے دور ہٹا ہوگا تو رسول اللہ سے پوچھا گیا رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آکے عرض کی یا رسول اللہ شیطان نے جو اعلان کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو سرات مستقیم سے روکوں گا اے میرے حبیب اے ہمارے رسول ہمیں بتائیے کہ وہ سرات مستقیم کیا ہے رسول اللہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا بندہ دوسری طرف سے آگے پھر آپ جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ سرات مستقیم کیا ہے رسول نے پھر چہرہ دوسری طرف کر لیا کنزر آمان میں ملہ متقی علیکاری نے لکھا کہ جیسے تیسری دفعہ وہ سامنے ہے اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ سرات مستقیم کیا ہے ابھی رسول خموچ تیہ مسجد کا دروازے میں سے علی ابن عبی طالب داخل ہوئے علی کا داخل ہونا تھا یا رسول نے اپنی دائیں انگلی سے انشارہ کر کے فرمایا حازہ سراط مستقیم حازہ سراط مستقیم حازہ علی جنہ سراط مستقیم علی ہی سراط مستقیم ہے ستان کہر آتا تیرے بندوں کو سراط مستقیم سے رھو گوں گا رسول کہرے علی ہی سراط مستقیم ہے پھر اس دن سے ہمیں پتا چل گیا جو بھی جب بھی علی سے پوچھتا حکم دے علیکہ لفندی